محزید ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں مزید اعظم عمران ہان نے چھو صحافیوں کو انٹروی دیا اس میں بہت سی باتیں پسے پڑھتا رہ گئی جس طور سے ہم پڑھتا اٹھانے کی کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے تو یہ موقع فکنایا گیا ایف بی آر کے طرف سے کہ عوام پر کوئی زافی ٹیکس نہیں لگایا گیا لیکن یہ بات سرہ سرگلت ہے عوام پر ٹیکسوں کی برمار کی گئی اور پی ٹی آئی کے سابق فانیس مینسٹر اسرد عمر جب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ عوام پر کیوں زافی ٹیکس لگایا جا رہے ہیں بوجھ لگایا جا رہے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں بولے اور آج دونوں فانیس مینسٹر متضاد نظر آتے ہیں ناظرین جیسے ہی ہم بات کریں ہم نے ٹیکس کلیکشن کی امنیسٹی کی یہ ساری ذیمہ داری عمران حان اور شبر زیادی نے اپنے سارے لے لیا حالانکہ یہ کام سارا فانیس مینسٹری کا ہے یعنی کہ ڈاکٹر عبدالفید شیخ صاحب کیا ہے ناظرین جیسے ہی ہم گورنمنٹ کی ٹیکس اچیومیٹ دیکھیں گزشتہ برس بھی ایک سال کے اندر یعنی پانچ سو ارب کا شارٹ پالتا نارمل ٹیکس کلیکشن ہماری ہوتی ہے چار ہزار ارب پچھلے سال ہوئی پینتی سو اور اب گورن بیٹھ نے چالیس فیصد اضافی ٹیکس عوام پر لگا کے اس سال ٹارگٹ رکھا ہے پچپن سو ارب کا تو کیا یہ عوام پر ٹیکس اضافی لگا کے پورا نہیں ہوگا کیا یہ بات درست نہیں تھی کہ عوام پر ٹیکس زیادہ لگائے گئے ہیں جس سے پیٹی آئی کے فانیس مینسٹری اب مکر رہی ہے لیکن عمران حان صاحب اس بات سے لا پتہ نظر آئے آج کہ سیلز ٹیکس اکتالیس فیصد بڑھا دیا گیا اور عوام کے لئے ایک ٹیکس کلیکشن سب سے اترناک ہے سیلز ٹیکس کیونکہ یہ امیر نے بھی اتنا ہی دینا ہے گریب نے بھی اتنا ہی دینا ہے یہ جو ہم روز مرک کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس پر سیلز ٹیکس ادا کیا جاتا ہے جو کہ سب پر برابر لگو ہوتا ہے ہم دوسری طرف نظر دوڑائیں تو سی انجی کی قیمت ایک دو دن میں بیس فیصد بڑھا دی گئی جو کہ پہلے بھی گریب آدمی استعمال کرتا ہے جو کہ پیٹرول استعمال نہیں کر سکتا جس کا انتیجہ کیا نکلے گا انتیجہ یہ نکلے گا کہ سواریاں قرائے زیادہ دیں گی قرائے زیادہ وصول کیا جائے گا جو کہ گریب آدمی ہی سفر کرے گا ناظرین سب سے بڑی مہنگائیتیں اس ایکٹر میں کی گئی جس کی مثال پوری ملکی تاریخ میں نہیں ملتی آج عمران ہان کو یہ بات سن کر حیرانی ہوئی کہ گریلو سارف ان کے لیے جو گیس کے نرخ استعمال کرتے تھے ان میں دو سو ساٹھ فیصد اضافہ کر دیا گیا اور بجلی فی یونٹ ڈائر پر مہنگی کر دی گئی یہ سب عام لوگ استعمال کرتے ہیں سیمٹ لے لے خاد لے لے ناظرین ہر سیکٹر میں چیزوں پر اضافی ٹیکس لگا دیا گیا اس سے کیا ہوگا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری اپنی انڈسٹری بیٹھ جائے گی ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی ہم راہ مٹیریل مہنگا بنائیں گے فینش گوڈز ہماری جو پروڈکٹس ہوں گی وہ مہنگی بنے گی ہم انٹرنیشنل مارکٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ہماری اس نتیجے میں ہماری ایک سپورٹ ہی نہیں بڑھ پائیں گی جیسے ہی امنیسٹری ہر طرف ہو رہی ہے تو جیسے ہی ہم امنیسٹری کا ریکارڈ دیکھیں تو ابھی تک صرف چالیس ہرب روپیہ کٹھا ہوا ہے جبکہ گزشتہ کومپ جو چور کی کرپٹ تھی لٹے رہے تھے انہوں نے ایک سو بیس ہرب کٹھا کر لیا تھا اب صرف چالیس ہرب کٹھا ہو چکے ایسے ہی ہم ٹیکسوں کا مجموعی حجب دیکھیں تو تقریباً چالیس فیصر ٹیکس بڑھا دئیے گئے ہیں تو اس بات سے فانیسٹری اور شبر زیادی انکاری ہیں کہ وہ کہتے ہیں آج کہتے نظر آئے جب عمران ہان انٹرویو دے رہے تھے وہ کہتے نظر آئے کہ کون سے ایزافی ٹیکس ہم نے لگائے ہیں ہمیں بتائیں تو جناب یہ ہیں وہ ایزافی ٹیکس جو آپ نے عوام پر لگائے ہیں یہ تو وہی بات ہوگی کہ سو پیاز بھی کھلائیں گے اور سو چھتر بھی ماریں گے ناظرین ہم امید کریں گے کہ اندھا دوالے دنوں میں بہتری ہوگی اسی کے ساتھ آج کوئی ویڈیو کا وقت ہتم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے بان